موسیقی 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 لیکن یہ طریقہ نہیں ہے یہ اس طرح کے شرارت ہے دیکھو سامان کو کیسے آپ لوگوں سے زیدہ بکیرہ ہے کوئی مہمان آیا تو کیا آپ کی عزت ہوگی چیزوں کو آرڈر میں رکھنا ہوتا ہے کوئی سی چیز کہاں رکھنا ہے ان کو صحیح در رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل والدین اور اسادزہ دو لقات پر کنفیوز ہیں کہ شرارت شرارت اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے اور دوسرا میرا سوال ہے کہ بعض بچے شرارتیں کرتے ہیں اور باہر بعض بچے بدتمیزی کرتے ہیں ان میں سے کس چیز کو روکنا چاہیے کس چیز کو حوصلہ دینا چاہیے آگے پڑھانا چاہیے جو میرے مطالعے کے مطابق جو والدین آپس میں بچوں کے ساونے لڑتے جگڑتے ہیں بچوں کو توجہ نہیں دیتے ہیں بچوں کی بات نہیں مانتے ہیں وہ ہر وقت بچے کو جبر کے ذریعے سختی کے ذریعے اپنا ایجنڈا ان کے اوپر امپوز کرتے ہیں وہ بچے والدین سے چھپ چھپا کر بہرہ ہوئی کے شکار ہو جاتے ہیں وہ گالی گلوش سے کام لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ دوسروں کے پاکٹس کے اوپر بھی ہاتھ لگاتے ہیں یہ بدتمیزی کے ذمہرے میں آ جاتی ہے اس پر بچوں کو سختی سے روکنا چاہیے اور شرارتیں انسان بچے کو ذہین بناتی ہے تو شرارتیں بچے کپ کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے ان کی صلاحیتیں دیئے جو کریٹیویٹی ہے اس کریٹیویٹی کے مطابق ان کو گزار نہیں ملتا ہے ٹیچر والدین ان کی سوچ کو ان کے دماغ کو انگیج نہیں کرتے ہیں تو جو کھالی جگہ ہے جو کریٹیویٹی بچ جاتی ہے اس تخلیقی صلاحیت کو فیل کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی پوزیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ملتی ہے تو وہ شرارتیں شروع کر دیتے ہیں مثال گھر کے اندر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چھوکیا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں لیکن ایسی شرارتیں بچے کو ذہین بناتی ہے ان کی انگیج کرنا انگیج رکھتی ہے تو آئیں ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرنے دیں اور ان سے سیکھنے کا موقع فراہم کریں اور بدتمیزی سے روکے اور بدتمیزی سے تقریر اور تقرار سے نہیں رکیں گی ہمیں بحثیت والدین بحثیت ٹیچرز ہمیں رول موڈلنگ کرنی ہوگی ہماری زبان سے گلیز الفاظ بےہودہ ڈسکرجنگ لینگویش ہمیں یوز نہیں کرنا ہوگا پیارے دوستو پیارے بیٹو بیٹیو آج کے بعد ہم اس گھر کے اندر ایک اچھا نصب ہوز آپ ڈسکرن قائم کریں گے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہوگا شرارتیں اچھی بات ہے لیکن ایک دوسرے کو چیزوں سے مارنا پانی پھینکنا جس سے بستر بوریا سب گندے ہو جائیں گے اور کوئی چیز آپ کے آنکھ کو لگ سکتی ہے تو بیٹو بتاؤ ہم کیا کریں کہ آپ شرارتیں نہیں کریں گے آئندہ آپ کا میرے تاہیم بے اور ہمیں جیز نیوائی کو چھتا ہوں ہمیں محال کے چاہے دمائے اور تھوڑوں پنس کے لئے اور ہمیں رکھوں کے رضا پر شکل چاہلے گریب یہ آپ کے بات مانتے ہیں کہ اگر آپ کی چھتیاں ہو رہی ہیں شاید آپ بور ہو رہے ہیں آپ کی بولیت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ آؤٹنگ پر دیکھے جاؤں گا کسی اچھی سیاد عرضہ مقام پر لے جاکا وہاں گیم بھی کھیلیں گے سانیہ ہم کیا کریں کہ آپ آئندہ شہرہ دین نہیں کریں گے آپ اس میں محبت سے رہیں گے آپ کی منمانینا کریں اور ہمیں پرشاہ بھی نہ ڈالیں اور ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم کو کریں ہمارا کو لازہ پرشاہ ہونے رہنا دیں اگر آپ گلت بات سوچیں گے اگر آپ کے شہیطانی خواہشات ہو تو ہم کیا اس کو بانیں اگر آپ نے پی آر سے ہمیں سمجھنا چاہے کہ نہیں یہ گلت ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتا ہم یہ کرنا چاہے گے یہ آپ کی بات صحیح ہے بیٹا کی بڑوں کو بھی ہم ساک کو بہت سے والدین یا اساتیزہ آپ کو محبت سے نرمی سے سمجھانا چاہیے اور ہمیں اپنی منمانی اپنی سوچ کو آپ کو اپنے اینکوز نہیں کرنا چاہیے تو میرے پیارے دوستو آپ لوگوں نے سنا دیکھا ان بچوں کو شرارتیں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے یا شرارتیں جو ہے کسی بیماری کا نام نہیں ہے لیکن ہم جب بڑے بحیثیں تو والدین اساتیزہ بچوں کو سپیس نہیں دیتے ہیں والیٹی ٹائپ نہیں دیتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کو چھٹی کے دن بھی کوئی آؤٹنگ بنے لے لکی جاتے ہیں تو ان کی کریٹیویٹی انگیج نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں خالی ذہن شیطان کا گھر تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کو مجبور کرتی ہیں تو کبھی ایک دوسرے کو چھوڑی چھوڑی چیزوں سے ہٹ کرتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں اور کبھی کے بیگار کے اندر جو سامان ہیں ان کو ڈس آرڈر حالت میں لے کرتے ہیں تو اورال شرارتوں کو ہمیں سختی سے نہیں رکنا چاہیے شرارتیں بچوں کو ذہین بھی بناتی ہیں خوددار بھی بناتی ہیں اور سرپ ڈسیپنیل بناتی ہیں صرف ہمیں ساری سے بچوں کو بلیم نہیں لگانا چاہیے ہم بڑوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور میں تمام بچوں سے بھی ریکرس کروں گا کہ آپ لوگ سیلپ ڈسیپنیل بناتی ہیں محباب کی مجبوریوں کو سمجھو اسازے کی مجبوریوں کو سمجھو اور اپنے کام کو اپنی وقت کی قدر کریں انشاءاللہ ہم مل کے اس دنیا کو اس گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ